آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس جس میں علمائی اہل حدیث کی تقریریں آپ بہ آسانی سن سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کھیجئے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آپ دی زندگی نو آپ دی زندگی نو بڑے واسطے عسوہ حسنہ بنایا ہے آئیے سنیے تھی آنال اللہ واقع دا قرآن آپ دی حجرت دا ذکر فرما رہے ہیں صحابہ اکرام دی حجرت دا ذکر فرما رہے ہیں حجرت مدینہ دا ذکر ہو رہے ہیں اللہ والو مسلمانوں پاکستان دے رہنے والو ذرا اور کرنا ہے اللہ والے ہن دی حجرت کیسی حجرت ہے جنہاں اسلام دی خاطر اپنا وطن چڑیا اپنا کاربار چڑیا ہے اور کمیں پھر اس مدینے دی ریاست دے اندر دین اسلام نو غالب فرمایا ہے پھر مدینے تو اٹھے لے پوری کائنات دے اندر اونا اسلام دا چڑھا گڑ کے بکھایا ہے تو ہی تو رسالت دا چڑھا گڑ کے بکھایا ہے اللہ والو پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وذکروں اذہ انتم قلیل مستغافون فی الارض تخافون ایت خطفکم الناس فعواکم وعیدہ کم بے نصرہی ورازہ کم میں نطیبات لعلکم تشکروں اللہ والو پاک نے فرمایا ہے وذکروں وذکروں اے میرے سنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے حبیب جی اور میرے نبی دے منن والے درا اوویلہ یاد کرو او وقت یاد کرو اللہ جی کیڑا وقت فرمایا اذہ انتم قلیلون جدو تسی بلکل تھوڑے سو تعداد دے اندر بلکل کم سو تسی تعداد دے اندر بلکل تھوڑے سو مستغفونا فل اردی اللہ دی زمین تے بڑے ہی کمزور سو تخافونا این یا تخطا پا کم ناس ہر ویلے ڈاری رہن دا سی کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے وے ہر ویلے اے خوف رہن دا سی کہ کیڑے پاسیوں ساڑے اتھے حملہ ہو جائے اللہ فرما دے نے فا آوا کم میں اپنیا کرم نوازیاں کی تیاں تو انہوں سونا دیس دے دیتا پیارا خطا عطا فرمایا سونی جگہ عطا فرمائی محفوظ ملک تی ریاست عطا فرمائی وَاَيْا دَكُمْ بِنَسْرِهِ میں اپنی خاص مدد تو اڈے نال کیتی ہیں اللہ اندرین اپنی رحمت دا ہاتھ تو اڈی کمر تے رکھیا تو اڈی کان تے رکھیا ہے وَاَيْا دَكُمْ بِنَسْرِهِ میں آپ تو اڈیاں مددہ فرمایاں نے وَاَرْحَسَكَكُمْ مِنَتْ فَيِّبَاتِ تِرَبْ بَنَتْ پَقِدَاتِ نَفِيسْ رِزَقْ عطا فرمایا ہے کیوں فرمایا اللہ اللہ کم تشکر ہو اللہ اندرین اِس ساریاں کرم نوازیاں تاں کی دیا نے تاکہ تُسی میرے مشکور ہو جاؤ تاکہ تُسی میرے شکر گزار بندے بڑھ جاؤ تاکہ تُسی میرے پیارے بندے بڑھ جاؤ اگرہا سنئے تھی انل ایک قرآن پاک دی ایت نومہ پارا اور صورت الانفال اور ایدی ایدناب قرآن دی ایت دی تفسیر تے غور فرماانا ایک ایک لفظ تے غور کر ہجرت مدینہ ایدہ مقصد بھی سامنے رکھ اور ہندوستان تو ہجرت کر کے پاکستان آنا اور اے یومِ ازادی منانا میرے پراؤ اے رہتے بھی غور کرنا ہے اللہ ہم پاک نے کس طرح بیان فرمایا ہے فرحای آباد کو رو اید آنتم قلیلون اوہیلا یاد کرو جدو بلکل تھوڑے سو تعداد دے اندر تسی کم سو انگریج زیادہ سی تسی کم سو ہندو زیادہ سن تعداد دے اندر حضرات سنیئے تھی آنڈال اللہ اپنے معبود دے سی آبانو بیان فرما رہا ہے تسی تھوڑے سو کمزور سو مکہ پاک دے اندر مکہ دی سرزمین تے بلکل داسیا پندرہ بندے اجے مسلمان ہوئے نے تے رب بندہ مستدہ فونہ فل اردی میری زمین دے اٹھے حالہ مکہ بھی زمین کی دی ہے اللہ دی زمین ہے اے جڑا ہندوستان تے انڈیا واجد ہے اے بھی زمین کی دی ہے اللہ دی زمین ہے اور ان قریب او وقت آئے گا جدو ایتھے کلمہ تیبا سی بلند کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کلمہ توحید بلند ہوئے گا انشاءاللہ کفر نیس تو نابود ہو جائے گا آئیے غور فرمانا اللہ امپاہتا قرآن آندہ مستدہ فونہ فل اردی تسی طاقت دے اندر تعداد دے اندر تھوڑے اور طاقت دے اندر کمزور سمجھے جاندے سو پندرہ سولہ افراد مسلمان ہوئے نے اتنے کمزور اتنے کمزور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن کرو نکلے ایک حویلی چو چیخو پکار دیا آبازہ آئیا ایک حویلی چو رون دیا آبازہ آئیا آپ نے کن مبارک لائیا فرمایا منو لگ دائے اے تے آبازہ میرے امار دیا آنے اے تب آبازہ میرے امار بینی آسر دیا آنے آبو جال انہ تے ظلم کردائے اور ظلم دے پہاڑ پہ آ توڑدائے انہ نو ماری جاندائے ماری جاندائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں دی گزرے آبو جال آن دا کلمہ چڑ دے ورنہ ختم کر دیا گا مٹا دیا گا اے نا دی سبان چوئی کوئی گل اسی کلمہ نہیں چڑنا جان دے سکنے آ کلمہ بولو بولو کلمہ نہیں چڑنا اوہ میرے مسلمان ویرہ دیو بندی بند کے رہ تیری مردی بریل بھی بند کے جی تیری مردی پہا بھی بند کے رہ تیری مردی شافی بند کے رہ تیری مردی مال کی بند کے رہ تیری مردی میں تے ایک کی پیغام دینا چاہنا کہ سونے دے لڑا لگ جا اللہ دی تو ہی تا اقرار کرلا میرے پاک پیغمبر دی سنتا اقرار کرلا حضرات سنیئے ایسا نہیں ہونا چاہیدہ کہ رنگ برنگے چاول ویکھیں تے جناب تیرا ایمان ڈولن لگ پاوے ساٹھا تے ایمان چاہ دی پیالی تے ویک جانوالا ساٹھا میرا تیرا ایمان اجناب گوشت ایک پلیڑ تے ویک جانوالا میرا تیرا ایمان سو تے ویک جانوالا دو سو تے ویک جانوالا میرا تیرا ایمان برادری تے بیک جان والا لیکن میں قربان اور نبی دے پروانے آتو ادھرا جان جا رہی ہے لیکن ایمان نہیں ویچیا کلمہ نہیں ویچیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جدو اے بات سنینا آپ پرمادنے اس بے رو یا آلہ یاسر اے آلے یاسر یاسر دے کاروالے سبر کرے آجے سبر کرے آجے انہ موئے دا کم الجنہ میں اللہ دا آخری نبی تو انہوں زمانہ دے رہے آم میں گرنٹی دے رہے آم سبر کرے آجے قائم رہے آجے اللہ سبر دے بدلے تو انہوں جنہ دا داخلہ عطا کرے گا مستغفو نفل عرضی ایک ایک جملہ قرآن نے پاک دیا ہے اے دا مانا بسہت دلب ہے اللہ اوپاک دا قرآن آنگا بڑے کمزور سو بڑے کمزور کنے کو کمزور ہے ایک عورت ہے انہوں اونٹا نل بنیا ہویا ہے اے دے جسم دے دو ٹکڑے کیتے جا رہے ہیں ایک پور جڑا مشرق پل چلایا جا رہے ہیں ایک نو مغرب دی طرفے ٹوریا جا رہے ہیں ابو چال بے ایمان تے مکہ دے جناب روح آسا ہے مکہ دے وہ ڈیرے آن دینے کلمہ چھٹ دے خلاصیاں ہو جانگیاں بڑھیاں اسطہ تے کرام ہوئے گا اور بی بی آن دیئے بدبختو میں کلمہ نہیں چھٹنا میری جان جا سکتی ہے دو ٹکڑے کرو آلہ پر کلمہ نہیں چھٹیا اسلام تو دسوردار نہیں ہوئی جسم دے دو ٹکڑے ہوئے حضرہ سوئیے تھی آنال ایک بی بی مکہ ویچ کلمہ بولیا آیاں سینکڑو مصیبتا نہیں دل ڈولیا ایک بی بی مکہ ویچ کلمہ بولیا آیاں سینکڑو مصیبتا نہیں دل ڈولیا اوہ بدن اوٹانا لبان کے دو پھار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ سچا پیار ہو گیا پاوے لاکھ گونہ گار بیڑا پار ہو گیا اللہ اوہ پاک دا قرآن کی اندھا ہے فرمایا مستغفو نفل عربی بڑے کمزور سو ہے اللہ اندھا ہے تو اڈی خاطر کوئی احتجاج کرنالا بھی کوئی نہیں روڑ بلا کرنالا بھی کوئی نہیں ایڈے کمزور ہے تو اڈیت نرام حمایت دے اندر ہے کوئی بندہ بار نکلن والا بھی کوئی نہیں آتے نوے ایک بات سنا کے اگے گل چلا ما ہے کتنے کو کمزور کتنے کمزور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ میرے پائی میں پچھلے جو میں عرض کیتا سی کہ نبی دے پروانے آنے وہ کمے جانا دیتی ہیں اللہ دی توحید دی خاطر نبی دی سنت دی خاطر دین اسلام دی خاطر وہ عرض کرنا چاننا وہ مرد ہی نہیں اور تاں کمے جانا قربان کی تھی آنے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیک بی بی ہے ابو جال بے ایمان آیا ہے کیونکہ مکہ دا سردار مکہ دا لیڈرے نو منیا جاندہ ہے آنڈانی بی بی زنی را ہے آسا تے نو ماردے ماردے تھک گئے پر تمہارا کھاندی کھاندی نہیں ہو تھک کی آجاسی ایوے دی سزا دے آنگے تیری دنیا دی زندگی موت نہ لوگ اب تر ہو جائے گی حضرات سنیئے تھی آنڈالہ اممہ جی فرما دیا نے کوئی ایسی بات نہیں میں اپنے اللہ تے توقل کرنی آئے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ رَبْ آندا مومن اوہندہ ہے جڑا اپنے اللہ تے پروسہ کر دے اور صبر کر دے دکھ دے اندر مصیبت دے اندر رب خوش ہو کے آندا اندر اللہ اکھا اندر اللہ اکھا اندر اللہ اکھا محصہ بری اللہ اندھا ہے پھر میں صبر کرنا لے اندھے نہ لو جانا ہے اور نہ دی آم مدد کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جال نے سلائیاں گرم کر لئے ہیں اے اگدی ترہ سلائیاں ہو گئے ہیں اگدے کولے اندھے اٹھتے ہیں انہیں سلائیاں لوے دیاں رکھ دیتی ہیں جو دو اگور گھر رنگ ہو گئے اے سلائیاں دا ہے اے لیا ہے بی بی دیاں اکھاں دے کول اندھا سنے رہا ہے اس طرح بیخل ہے اے سلائیاں نے تیری اکھ دے اندر پیریاں جان گئی ہیں یا کلمہ چھڑ دے تی نبچان والا بھی کوئی نہیں تے بی بی کیان دی ہے میں کلمہ نہیں چھڑ سکتی میں دین اسلام تو دس بردار نہیں ہو سکتی تو اڈک لو جو ہند ہے تسی کر لو میرا اللہ میری مدد کرے گا ہے اے جناب سلائیاں جڑی ہیں اکھ دے سامنے لے آنیاں ہے تے بی بی نے اکھاں کھول دیتی ہیں میرے تیرے سامنے ہیں اے جو ہاتھ دا اشارہ کرے اکھ دے سامنے ہیں جناب پیچھے کرلا اپنا ہاتھ ویکی انگل آکھ دے ویچنا مار دیں ویکی چھڑی کی دے اکھ دے اندرنا مار دیں اللہ اکبر کبیرہ اوہ میرے پراؤں اوہ کیسا مندر ہوئے گا ایک گلن سنیاں سوکھی آنے میرے پر کے خطیب واسطے کرنیاں سوکھی آنے پر عملی طورتے اس میدان چو گزرنا بڑا اوقا ہے عملی طورتے اس میدان دے اندر آنا بڑا مشکل ہے حضرہ سنینے تیار نال ان لوینیاں سلائیاں آگ دی طرح انہ دی رنگ تو گئی اینج اکھاں دے سامنے لے آنیاں تے بیبی نے جلدی نال اکھاں کھول دی دیاں کیونکہ باد بختے نہ سمجھے کہ ڈرن لگ پئی ہے ادھے دل اندر خوف آگیا ہے ان ایس طرح سلائنیاں اکھ دے اندر ماریاں دو وہاں اکھاں دے ڈیلے پیس گئے اکھاں دا پانی بے گیا اکھاں دے اندر گڑے پی گئے اے دناب کفر دی دنیا کہکے لان لگ پئی اللہ والی دی دناب رون لگ پئی اے دنیا چیخاں بلان دویاں تے کفر دے دناب اے نوجوان تے گنڈے اے مسکران لگ پئی اللہ اکبر پتا دیاں دے آمتی حلات والعزہ آمت حلات والعزہ از نیرات نزڑ لات عزہ اے انیاں کر دیتا ہے نبی نہ کر دیتا ہے تے بی بی کیا دیئے کفر تو بے لاتی والعزہ میں نا توڑے لات نو مننی آن نا توڑے عزہ نو مننی آن اے میرے اللہ دیا سمیش ہے اچھا سمیش ہے اجھے بھی رب دی گل کرنی ہے اچھا بھرے میں کرنا ہے ساڑے لات منات عزہ تے نو انیاں کیتا ہے تیرا جیندہ جاگدہ رب جڑ ہے انہوں کیخہ تیریاں بینائیاں واپس کر دے کیوں کیوں کہ کفر اے سمجھ دے جڑیاں اکھاں دے ڈیلے پس جان او نا دی دوبارہ بینائی نہیں آسکتی کفر اے سمجھ دے اے دن آپ دنیاں دے ڈاکٹر جواب دے سکتے نے دوبارہ روشنی لوڈ سکتی لیکن میرا رب لٹان تے قادرِ تبارک اللہ دی بے یادی ہی الملکو واہ ہوا واہ ہوا اللہ کلی شیئن قدیر اللہ عنہ نے میں جو چاہاں سو کر سکنا ہے اللہ عنہ نے میں چاہاں تے اپنے وفادار بندیاں واسطے اپنیاں چیزاں دی فطرت بدل دینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یادی نے تو اپنے رب نو کیخاں تیریاں اکھان دی پنائی واپس کر دے وے حافظ ابن حجر اسکلا میرا مطلال ہے انہاں نے نقل فرمایا ہے انج بی بی نے آسمان وال نگرہ اٹھایا انج آسمان وال اپنا چیرہ مبارک اٹھایا پتہ نہیں اپنے رب نل کی گل کی تی ہے فرد اللہ اللہ عنہ نے اپنے چیز دی فطرت بدلنی پہ اسی اپنے بندے دی کانڈ نہیں لگن دے آئیے ایک ایک لبز دا ترجمہ وضاحت طلبے بڑی دیر لگے گی میں جڑی بات سمجھانا چاہنا کہ میرے پراؤ ریاست مدینہ دا قیام ہویا اللہ انجرے مکہ دے اندر بلکل تھوڑے سو آسا تو انو تھوڑے انو حجرت دا اکم دیتا تجھے عجرت کر کے مدینہ پاک آگئے او دوں دا یسرب میرے نبی دے قدم لگے مدینہ تو رسول بن گیا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ انبارک نے فرمایا فرمایا وَاِذِيَا مْقُرُو بِكَ اللَّذِينَا کَافَرُونَ لِيُسْبِتُوْكَا اَوْ يَقْتُلُوْكَا اَوْ يُخْرِجُوْكَا وَاِذِيَا مْقُرُوْنَا وَاِذِيَا مْقُرُوْلَّا وَاللَّا خُوْ خَيْرُ الْمَا كِرِبْ اللہ اندھا اسی حجرت دا حکم دیتا ہے کیونکہ کمزور بھی سو تھوڑے بھی سو فَآَوَا قُمْ پھر دوانو سونا دیش عطا فرمایا وَا اَيَّا دَا قُمْبِ نَصْرِ پھر توانی مدد کی تھی تُسی تین سو تیرہ سو اسی ایک ہزار نو تین سو تیرہ نو ایک ہزار اُتے فتح عطا کر دیتی وَا رَازَا کَا قُمْ مِنَتُوْ یہ بات تے پاک رزق دیتا بڑا نفیس رزق عطا فرمایا یہ سارا کچھ کیوں ہے لَا اللَّهَ كُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ میرا شکریہ عطا کرو او میرے پاکستانی ویروں ایک وقسی اسی بھی تعداد دے اندر تھوڑے 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 تعداد دے اندر اللہ پاک نے ازادیاں عطا فرمایا اے سونا ملک تینو عطا فرمایا اے سونا دیش عطا فرمایا کڈا پیارا جیرے اندر ہر موسم موجود بولو بولو ہر موسم موجود تے ہر طرح دا پھال موجود کیوں بھی ایویں ہے کہ نہیں ہر طرح دے پہاڑ موجود اے دے اندر ریکستان موجود اے دے اندر سہرہ موجود اللہ پاک نے کیسے کرم نوازیاں فرمایا ہے اس سارا کو اللہ نے عطا فرمایا کیوں فرمایا اللہ علاہ کم تشکر ہو تاکہ تسی میرے شکر گزار بندے بڑھ جاؤ تاکہ میرا شکریہ عطا کرو کیونکہ میرا مادہ ہے اس تعدہ نا ربوکم لا ان شکر تم اس تعدہ نا ربوکم لا ان شکر تم لا عزید نا گم والا ان کفر تم انہا عذابین لا شدید اللہ اندھا جمیں جمیں بندہ میرے جناب نعمت شکریہ عطا کردہ ہے اسی اپنے بندے نو ہور نعمتہ عطا کرنے اوہ میرے پراؤ پاکستان دے اندر رہنے والو لاہور دے اندر رہنے والو اوہ میرے بیرو اگر ساڑے عمال چنگے ہندے ساڑی رابنہ دوستی ہندی اسا وہ مقصد نو یاد رکھیا ہندہ اے کشمیر کیا ہے اللہ کئی خطے اور عطا کردنگا ساڑے عمل چنگے نہیں ساڑا کردار چنگا نہیں اوہ جس ملک دے اندر شرابیاں نو پڑے وجنے سن جس ملک دے اندر زانیاں نو رجن کرنا سی جس ملک دے اندر جناب ایتے بڑے 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 ڈاکوان نو سزامہ ملنی آسن اوہ سم ملک دے اندر اوہ جیڑے لوگ ڈاکوان نو پڑن واسطے آئے سن اوہنا لوگانے چکے لگنے شروع کر دیتے اوہ جڑی قوم نے سچ پھیلانا سی اوہ چھوڑ دے ایجنسی ہولڈر بن گئے جس قوم نے اے جناب دین پھیلانا سی اوہ دینی دا لبادہ اڑ کے بیٹھ گئے جس قوم نے نیکی نو جناب عام کرنا سی اوہ قوم گناہ ما دے دل تادہ بن گئے میرے اللہ نو غصہ آیا اوہ کشمیر دا خطہ لٹکیا رہ گیا کشمیر تے کشمیر کیا ہے ساڑھے ملک دے اندر دہشت گردی دا سلاب آ گیا دعا کرے اوہ اللہ جس مقصد لی حاصل کیتا ہے اوہ مقصد پورا کرنڈی توفیق عطا فرمائے کی کو جہ جڑا اس ملک نہ لسانی کیتا مقصد کیسی لا الہ الا اللہ کیا وہ مقصد پورا کیتے جن مفقرین نے جانا دیتیا جنہیں بنایا جنہیں تصور پیش کیتا وہ شرابی سن وہ بدکار سن جنہیں بڑھے رہے ہیں ہزارہ دیت تعداد دے اندر لکھا دیت تعداد دے اندر اینجن نیزیاں دے اٹھے نیزیاں دیا انیاں تے سر ٹنگے گئے ایو میرے تیرے بڑھے رہے میرے تیرے بڑھے رہے کیا ہونا دے خلاس دے اندر کچھ شک سی جنہیں شرابی پینی یہاں بکھ رہے ہیں اندر دی لوڑ کی سی جنہیں پاپ دے ویل کرنے زن ایڈی بڑھے کٹنے دی لوڑ کا دی سی حضرات سنگے ریاست مدینہ دا نام لینہ سوکھ ہے پر مدینے والے ہندی طرح بانکے بخانہ بڑا اکھا ہے من حیث القوم علماء سمیت سامائین سمیت اسی اپنا اپنا محاسبہ کریے کنہ بساڑا کردار ہے کنے کو اسی اس ملک دے خیر خواہ کوئی نہ متقیو یہ جدا ہاتھ نہیں پہندہ جدا ہاتھ پہندہ ہے معاف نہیں کرتا میرے ہم دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیکم علیکم علم سلم اللہم پاک دا قرآن دا لعلکم تشکرون تسی میرا شکریہ دا کرو سنے نبی نے شکریہ دا کی تے اللہ پاک نے پھر اوی تے ویلا آئے جنہ مابو بنو پندرہ سولہ بندے یا زیادہ کم کم بندے اللہم پاک نے حجرت دا حکم دیتا ہے وہی وقت آیا ہے میرا سونا نبی میرا پیارا نبی اینج میں دانے عرفات دے اندر دیڑھ لکھ دا مجمع ہے اللہم پاک دا قرآن کی اندہ ہے اللہ پرمادنے اللہ پاک نے دیڑھ لکھ بندہ سامنے گھڑا کیتا ہے وجہ کیے پیچھے قربانیاں پیچھے اخلاص وجہ کیے پیچھے اللہ پاک دے مابو بنے جو میں نظام نظام کیڑا قائم کیتا ہے نظام قائم کرنے دے اندر اخلاص کتنا ہے حضرات سنیئے تیانل جدو حجرت کیتی ہے آپ مدینہ پاک آئے نے آپ نے ست تو پہلا کام مدینے کی کیتا ہے اپنا کار نہیں بنایا اپنا کروبار شروع نہیں کیتا ہے اپنی جائداد نہیں بنایا اپنے مربع نہیں بنایا اپنیاں سمینہ نہیں خریدیا بلکہ سب پہلا کام آپ نے کی کیتا ہے آپ نے مسجد بنایا بولو بولو آپ نے مسجد تامیر کیتی ہے اور مسجد بھی کیڑی مسجد نبوی مسجد بھی کیڑی جدی جناب زیارت نم ہے اور تسی ترسی ہے آپ نے مسجد تامیر فرمائی ہے پھر اس سے مسجد دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رفعی کم کیتے تھے مسجد دے اندر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جہاد دی ٹریننگ دیتی تھے مسجد دے اندر میرے پاک پیغمبر نے فوجی دستے تیار فرمائے تھے اس مسجد دے اندر سیاسی سرگرئی ہیں اگر انجام دیتی ہیں سر انجام دیتی ہیں تو اس مسجد دے وچوں اگر آپ نے تجارت دا والد سے آئے اس مسجد دے وچوں دے سے آئے زراعت دا والد سے آئے اگر آپ نے میڈیکل کیمپ قائم کیتا ہے اگر رفاہی تنظیم قائم کیتی ہے اور مسجد سارے نمازی اس پوری اسمبلی دے ممبران نے مسجد سارے نمازی اس قانون ساز اسمبلی دے ممبران نے ایک قومی اسمبلی دے ممبران مسجد دے نمازی نے مسجد دہ خطیب بھی میرا نبی ہے مسجد دہ امام بھی میرا نبی ہے اس مسجد دہ متولی بھی میرا نبی ہے اس مسجد دہ صدر بھی میرا نبی ہے آئیے سنیے تھی آنال اے تو قوم دی خیر خائی ہو رہی ہے اے تو ماریاں دے کر راشن پہنچ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے پاپ پیغمبر دے سیاہ باندھے نے جڑے باعشر لوگ سڑ پاہات والے مربعہ والے زمینہ والے او لیاک ایک جورہ مسجد دے اندر ٹیر لا دین دے او لیاک ایک جورہ مسجد دے اندر ٹنگ دین دے اے تو غریب آن دے اپنیاں لوڑا دے مطابق لے جان دے اپنی ضرورت دے مطابق کھا جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے میرے نبی نے فری ڈسپینسریاں قائم کی تھی آنے یہ تھے علاج بھی ہو رہے آئے روحانی علاج بھی ہو رہے آئے جسمانی علاج بھی ہو رہے آئے ہاں ہاں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ خطالہ عنہ مسجد نبوی دے اندر پیٹ دے بال لیٹے ہوئے آپ سرکار تشریف لے آئے فرمایا ابو حریرہ کی ہوئے آئے اللہ دے سونے نبی جی پیٹ دے اندر شدت دے ناز درد ہو رہے آئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے میں اُلٹا تاں لیٹے آئے تاکہ درد کم ہو جائے آپ نے فرمایا ایمیں نہیں لیٹی دا ایمیں دا لیٹنا میرے اللہ نو نراد کر دیں گا ہے اُلٹا لیٹنا بلا وجہ اللہ دے غصے دا جناب غزب دا باعث بن گا ہے ابو حریرہ کوم کوم کھڑا ہو جا فسلی تے نمال پڑ فَإِنَّا الصَّلَاةَ شِفَاعُن جدو نماز پڑھیں گا اللہ دردہ بھی دور کر دیں گے تے مرزہ بھی دور کر دیں آئے سارے کا مسجد چھو رہے ہیں کتے ہو رہے ہیں مسجد چھو رہے ہیں فوجی دستے مسجد دے بچھو تشکیل دیتے جا رہے ہیں مجاہ دین دی ٹرینر مسجد دے اندر ہو رہے ہیں بخاری شریف دیتے جی بخاری شریف اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایتہ دینے آپ نے مسجد وال چاہتی ماری اممہ جی آئیشا بھی پیچھو میکن لگ بہیا آپ نورد کر دیا نے سونے یہاں اے بندے مسجد دے اندر نیزا بازی کر رہے ہیں اے کتوں آئے ہیں آپ فرمادنے آئیشا اے حبشت و مجاہد آئے ہیں کتوں کتوں آئے ہیں حبشت اور جڑا دین دی خاطر مخلص ہو کے جہاد کر دے اللہ دی بڑی قدر کر دے لوگ دیشت گردان دے نیزا دے رہے ہیں لوگ انتہا پسندان دے نیزا دے رہے ہیں یاد رکھو جڑا قلیمت اللہ دی بلندی واسطے اللہ دے کلمے دی بلندی واسطے کلمہ خیر کہن دے اے بھی مجاہد دے پھر جڑا کتاو دے میدان اندر اتر جان دے وہ دے نالتا بڑا جہاد ہے ہی کوئی نہیں آپ فرمادنے نے اب شیط و آئے ہیں آئیشا ایک جہاد دی ٹرین کر رہے ہیں اللہ اکبر ایک جہاد دی تیاری کر رہے ہیں تا میارت کیتا ہے میرے پاک پیغمبر نے سابتو پہلا کم حجرت تو بعد مسجد بنائیے اور مسجد دے بچوں پھر آپ نے اگر درس بھی دیتا ہے مسجد دے اندر آپ نے تلیمی نظام قائم کیتا ہے تلیمی نظام کتے قائم کیتا ہے یہ دیا شروعات کی تو کی دیا نے مسید تو صوفہ داچھے بوترا بنا ہے آج بھی مسجد نوی دے اندر موجود یہ تھی صحابے صوفہ بہن دینے پڑھ دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سیابا یہ تو دیم دی تلیم حاصل کر دینے تیجے دنیاوی تلیم دی گل کریں بدردے جڑے قیدی آئے ساننا کفارے مکہ بلوں آپ نے انہا چو کئی آنو ازاد کیتا سی یہ شرط دے کہ ساڑے بچیا نو پڑھانا ہے ساڑے آنو پڑھانا ہے ساڑے آنو پڑھانا ہے انہا کو دین نہیں سی پڑھانا کیونکہ تو دیندار ہے ہی نہیں سان دنیاوی تلیم پڑھائی انہا نے آنو پڑھانا پڑھانا لکھنا سکھایا تیوہوی میرے نبی نے حکم کتھو دیتا ہے مسجد چاہا آج جسی مسجد نو شوٹنگ آل بنا لے بے غیرتی دین تے آ نہیں کہ فلمہ دے سین بڑھانتے مسجد دے اندر گانے کاسٹ آن تے مسجد دے وچھو اور ساڑی مسلمان قوم بڑی خوشی نہ لو نا گھاڑیا نو سنیں پھر آنیا تشمیر ازاد ہو جائے پھر آنیا ساڑی معیشت ٹھیک ہو جائے ساڑے کرو بان ٹھیک ہو جائے ساڑے تو کرونا چلا جائے دینگی وائرس ختم ہو جائے اے بخار مک جائے پھر رونیا کہ یا اللہ ساڑا حال بے ساڑی آلت مگڑ گئی معیشت مگڑ گئی تجارت بند ہو گئی ساڑا حال بے اللہ دا پاپیا تودیا نینم ساڑا حال بے کدھی اپنے عمال بے کدھی اپنے عمال تے بھی گور کرے ہا کرے آمینہ دے لال نے سب تو پہلے ہجرت تو بعد مسجد بنائیے اور پھر حکم دیتا ہے لوگوں اپنے محلیہ چاہ مسجدہ بناو جتھے لوڑے وہتھے مسجدہ مدری سے بناو اور بنان تو بعد نہ دیتہارت دا خیال کریا کرو نہ دی صفائی دا خیال کریا کرو انہ المساجدہ لیلہ اے مسجدہ اللہ دی عبادت واسطے نے اے بے عددہ اے بے کار اے نہ بے حیال لوگا نے ڈرامیا واسطے نہیں مسجد بنائی پھر وہ تو سارے حکم جاری فرمائے وہ تو سرگرمیاں اٹھ رہی آنے وہ تو معیشت دے معاملات دے ہو رہنے وہ تو رفائی تنظیمہ بن کے جاری آنے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسجدہ مدارس لیکن کی کریے ساڑھا ملکے نا نا ریاست مدینہ دا لینے نا مدینے والی سرکار دا لینے تے مدینے والے نے سارے کام مسجد تو شروع کی تے کتھو تے ایسی مسجدہ باندھ کرن تے تو لے ہاں آجیاں نے ہوسی تنوں لاہر تالے بار ہو لے آپ فانڈ چھے ارب ڈالر میں کوئی ککومت دی گلنی کردہ ایک ککومت دی گلنی کردہ پونی صدی گزرگی پاکستان بنے نو یہ تھوڑا آرسانی پونی صدی ہو گئی ہے ارباں کھرباں ڈالر یہ او دو نصارہ دے رہنے او مدارس دیاں سرگرمیاں باندھ کرو اینا مسجدہ نو باندھ کرو اینا نمازیاں نو محدود کرو جدوں دا تیرا ملک مارز وروب وجود دے اندر آیا اس دن تو اے پراکو گنڈا جاری ہے یہ او دو نصارہ دا لیکن اللہ کے فضلنال ایک کامیاب نہیں ہوئے گا کمزوریاں ساڑھے اندر ہو سکدیاں نے سستیاں ہو سکدیاں نے لیکن اگر اس زمین دے اتے ساڑھے جاک گنے گار نے پھر اس زمین دے اتے بڑے بڑے اللہ دے ولی بھی اللہ نے پیدا کی تھے انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوئے گا انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوئے گا کہہ دیو انشاءاللہ انشاءاللہ ہندوستان دے مسلمانہ نوی اللہ ازادی دے گا میرے نبی نے مسجد بنایئے پھر اکھا معاملہ تک گے چلائے نے پراہوے مسجدہ مدری سے بند کرنا یہ مدینے والے دی سنت نہیں یہ نہ دی مدد کرنا یہ نہ نو آباد کرنا یہ مدینے والے دی سنت ہے یہ مدینے والے نا پاکستان دی ترکی دے اندر یہ مولووی تے مدریسیاں والے ہی تے سارے ارکاوٹ نے میں آنا میرے پراہو جڑا یہ میرا ویر زین رکھ دائے میں ہاتھ بند کے کمانگا کافران دے پیچھے نہ لگو کافران دے پیچھے نہ لگو پونی صدی دے اندر کوئی اک بندہ ایسا بخاؤ جڑا ہووے مدریسیاں دا فارغ تے صدر بڑھیا ہوئے اور پاکستان دا حکمران بڑھیا ہوئے پاکستان دی حکمرانی کرنوالا وزیراعظم بندوالا کسے مدریسیاں دا فارغ ہوئے بخاؤ کم اور بھی بخاؤ بلکہ اگر ایس ملک ترقی نہیں کی تھی ایسی ترقی دے اندر اگر رکاوٹ بندے نے وہ سیاست دان وہ دناب سائست دان اور وہ دنیا دے ٹھک لٹے رہے بندے نے کوئی امریکہ تو پڑھ کے آیا کوئی انگلینڈ تو پڑھ کے آیا یورپ چو پڑھ کے آیا ایس ملک دے اندر وہ خاؤت سے ہی کیڑا بند ہے وزیراعظم بڑھے آئے دا مدریسیاں دا فارغ ہوئے بھیرتے میں کوا کے موڑ بھی تو آڑی ترقی دے رہا دے اندر رکاوٹ نے ایڈی منافقت چنگی نہیں ہوں دی یہ پراپو گنڈ ہے لوگو بجھو آؤ تیرا تیری ابتدا بھی مسجد ہے ساڑھی انتہا بھی مسجد ہے یہ مساجد یہ تو ساڑھے نبی نے سیاسی سرگرمیاں شروع کی تھی یا نے کیسا ہی پیارا کام ہوں دا جی ریاست مدینہ دا نام لے آئی سی تو وزیر آدم اہو سبنان دی کا دی لوڑ سی اور صدر اہو سبنان دی کا دی لوڑ سی فیصل مسجد دی کافی سی فیصل مسجد دی کافی سی نام لینا سوکھ ہے کام کرنا بڑا اکھ ہے اللہ سانو سارے انو اپنیاں غلطیاں کمیاں کتائیاں تے غور کر کے انہانو دور کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ ساڑھے ملک نو استحکام نصیب فرمائے جیڑے مقصد لی بڑے ہیں جیڑے نظریتیں بڑے ہیں اللہ اس نظریتیں اس مقصد دے اندر سانو کامیاب و کامران فرمائے جیڑے بیمار آئے نے اللہ شفاہ اطاف فرمائے جیڑے بروزگار آئے نے اللہ باوقار روزگار اطاف فرمائے آخر تابانا اور الحمدللہ مقصد دے اندر مقصد دے اندر